بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین بجٹ دو ہزار اکیس بائیس میں گریٹ بیس تا بائیس کے افیسران کو بھی ڈسپریٹی راؤنڈز مل گیا بجٹ میں بازابتہ منظوری دے دی گئی ہے جمعیرات کو کومی اسمبلی میں پاس کیا جانے والا دو ہزار اکیس بائیس کے بجٹ میں بیس سے بائیس گریٹ کے ایسے افیسران کے لیے تنخواہوں میں پیتیس فیصد اضافی کی بھی منظوری دے دی گئی جنہیں کوئی خاص اضافی راؤنڈز نہیں ملتا اور انہیں تنخواہوں کے فرق میں کمی لانے کا وہ الاؤنڈز یعنی ڈسپریٹی ریڈکشن الاؤنڈز بھی نہیں دیا گیا تھا جو گریٹ ایک سے انیس گریٹ کے ملازمین کو روانس سال مارچ میں دیا گیا تھا افیسران کے اس مقصود کٹیگری کو وہ دس فیصد اضافہ ملا ہے جو بجٹ میں تمام سرکاری ملازمین کو دیا گیا ہے اور ساتھ ہی انہیں پچیس فیصد ڈسپریٹی ریڈکشن الاؤنڈز بھی دیا گیا ہے جو انہیں مارچ میں نہیں دیا گیا تھا مارچ میں حکومت نے سرکاری ملازمین کے احتجاج کے بعد گریٹ ایک سے انیس تک کے ملازمین کو پچیس فیصد ڈسپریٹی راؤنڈز دینے کا اعلان کیا تھا حکومت نے اعلان کیا تھا کہ بجٹ میں دس فیصد ایڈاک راؤنڈز بھی دیا جائے گا جبکہ اپریل دوہ دار کیس سے ڈسپریٹی ریڈکشن الاؤنڈز دیا جائے گا بجٹ تقریر میں ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی تھی کہ ڈسپریٹی ریڈکشن الاؤنڈز بیس سے بائیس کریٹ کے ملازمین کو بھی دیا جائے گا لیکن اس مخصوص مقصد کے لیے اب رقم مختص کر دی گئی ہے جبکہ اسے کومی اسمبلی سے بھی منظور کروا لیا گیا ہے ذرائق کے مطابق کابینا پہلے ہی یہ الاؤنڈز ان افصدان کو دینے کی منظوری دے چکی تھی اس سے کومی خطانے پر چاریس کلوڑ پے کا بہت پڑے گا جس کی منظوری کومی اسمبلی نے دے دی ہے تین مارچ دو آلارکیس کو جاری قدر نوٹفکیشن میں ڈسپریٹی ریڈکشن الاؤنڈز کے منظوری کا ران کیا گیا تھا اس الاؤنڈ کے تحت دو آلار سترہ کے بنیادی تنخواہ کے سکیل کا ٹونٹی فائی پرسنڈ الاؤنڈز کی صورت میں یکم مارچ دو آلارکیس سے دیا جائے گا کہا گیا تھا کہ یہ الاؤنڈز کریڈ ایک سے انیس تک کے وفاقی حکمت کے ملازمین بشمول وفاقی سیکریٹیرٹ اور منسلک محکمے کے لیے ہوگا جنہیں پہلی بنیادی تنخواہ کے مصابی یا ایک سو پیسز زائد کوئی اضافی الاؤنڈز یا الاؤنڈز نہیں دیے گئے اور چند شرائد کے ساتھ کوئی کارکتگی الاؤنڈز بھی نہیں دیا گیا لیکن یہ الاؤنڈز بیس سے بائیس کیوٹ کے ملازمین کو بھی دے دیا گیا ہے جنہیں ماضی میں کوئی اضافی الاؤنڈز نہیں دیا گیا ماضی میں وقتن فوقتن ملازمین کے مختلف کٹیگریز جن کا طالب سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، صافیہ، اے ایف پی آر، نیب، نیاب پاکستان، ہاؤزنگ تھارٹی، پی ایم آفیس، صدارتی، سیکٹری ایٹ وغیرہ سے ہے کو اضافی دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ملازمین میکمو میں کام کرنے والے ملازمین کے مقابلے میں بہت زیادہ تنخائیں وصور کر رہے ہیں ملازمین کو دیئے گئے ان خصوصی اضافوں کی وجہ سے بنیادی تنخائوں کے سکیڈز اور نظام خراب ہو چکا ہے اور ایسے ملازمین کے لیے دل کا درد بن چکا ہے جنہیں ایسے باری اضافے نہیں دیئے گئے تنخائوں کے نظام میں خرابی کا عالم یہ ہے کہ اس صبح میں حکموں میں کام کرنے والے سیکریٹریز بلخصوص پنجاب اور کے پی کے کی تنفائیں وفاقی حکومت میں کام کرنے والے سینئر سیکٹری ایٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں ناظرین یہ تھی آج کی تارتن اپ ڈیٹ مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کا وضع کرتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ہمیں سپورٹ کریں اور اپنے فیڈ باک سے ضرور اگاہ کریں اللہ حافظ